موسیقی آخر سونے اور ہیرے سے بھی زیادہ مہنگی کیوں ہیں فیل کی اڑڈی موسیقی اگر آپ کو کہا جائے کسی جانور کی اڑڈی بازار میں کافی ڈیماند میں ہیں اور خاص بات یہ ہے یہ سونے جتنی مہنگی ہے اس بات پر بہت کم ہی لوگ یقین کریں گے لیکن یہ بات سچ ہے کسی جانور کی اڑڈی کو اتنا پسند کیا جاتا ہے اس جانور کا نام ہے ویل دراصل ویل بردیوے پر ایسا جیب ہے جس کی اڑڈی کو فلوٹنگ گولڈ کہا جاتا ہے اور اس کی قیمت ہیرے یا سونے سے زیادہ ہوتی ہے یہ فیکٹ جان کر آپ حیران رہے گئے ہوں گے لیکن آپ کے دماغ میں اب یہ سوال بھی آ رہے ہوں گے آخر اس میں ایسا کیا ہے کس وجہ سے یہ کافی مہنگی ہوتی ہے اور اس کا استعمال کس چیز کے لیے کیا جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں آخر کس وجہ سے اس کی ریٹ اتنی زیادہ ہے ویل مچھلی کی اس ارٹی کو ایمبر گریز کہا جاتا ہے اور کئی ایکسپرڈ اسے مل باتاتے ہیں ویسے آسان شبدوں میں کہیں تو یہ ویل مچھلی کے باڈی سے نکلنے والا اپششت ہوتا ہے جو ویل کی آنچ سے نکلتا ہے دراصل ویل مچھلی سمندر میں کئی طرح کا سامان نکل جاتی ہے لیکن چیزوں کو وہ پچانی پاتی اس کے بعد وہ اسے واپس اگل دیتی ہے دراصل ویل مچھلی کا پاچن تندر اسے پڈیڈیوز کرتا ہے ویسے تو اس میں سے گند آتی ہے لیکن اس کا استعمال پرفیوم بنانے والی کمپنیاں کرتی ہیں یہ پرفیوم کو آپ کے شریر پر لگانے میں مدد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پرفیوم لمبے سمیں تک چلتا ہے اس لئے پرفیوم کمپنیاں اسے کافی مہنگ داموں میں خریدتی ہیں اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال دوائی کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سیکس سے جڑی سمجھیوں کو لے کر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے ریپورٹس کے انسار ایمبر گریز کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو قریب پندرہ پونڈ کا ایمبر گریز کی قیمت دو لاکھ تیس ہزار ڈالر ہے سیدھی باشا میں کہیں تو چھے کلو ویل کی الٹی یعنی ایمبر گریز کی قیمت ایک کروڑ سرسٹھ لاکھ روپے ہے عرب دیشوں میں ویل کی الٹی کی مانگ کافی زیادہ ہے وہ اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں حالانکہ ہڈیوں تیل اور ایمبر گریز کے لیے ویل مچھٹی کا پڑے پیمانے پر شکار ہوتا ہے ایمبر گریز سردیوں سے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں پرفیوم اور دماؤں کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اتحاس کے کئی یادرہ ویلتانتوں میں اس کا ذکر ہے آئی اروید کے علاوہ یونانی دماؤں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ایمبر گریز کی گند بہت بری ہوتی ہے لیکن ہوا کے سمپرک میں اس کی گند میٹھی ہو جاتی ہے دراصل ایمبر گریز پرفیوم کی سگند کو ہوا میں اڑنے سے روپتا ہے ایمبر گریز بے حد دولب ہے اسی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے ایمبر گریز کی بکری غیر قانونی ہے دراصل سپاوم ویل ایک لپت پرائی پر جاتی ہے جو ونی جیو سنرکشن ادینیم کے تحت سنرکشت ہے سپاوم ویل کو انیس سو ستر میں لپت پرائی پر جاتی خوشت کیا گیا تھا کئی بار لوگوں کو اس بکری کے لیے گرہتار بھی کیا گیا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا جسے ہمارے آنے والے لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں موسیقی